اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے یہ کیسے خوبصورت ہو چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا برائنگ روم کے خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی بیڈروم کے عالی شان ہونے سے دس بارہ کروڑ کا نکلس پہننے سے پچاس کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی پچاس کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی زندگی ایک اور چیز ہے اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا جس سے اللہ نے زندگی دی اس ہی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں اور کسی کے پاس پورے چھے برے آزم میں سات برے آزم میں اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے وہاں آؤ تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے سوزر لینڈ میں دو تین دفعہ گیا ہوں دنیا کا خوبصورت ترین ملک اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں ایک آدمی وہاں غریب نہیں سب خوشحال ہیں مالدار ہیں فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانون جائز ہے کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی درخواست پر آپ کو زہر کٹی کا لگا کے موت کے نیند سلا دیتے ہیں ملک خوبصورت لوگ خوبصورت وادیاں خوبصورت گھر خوبصورت سواریاں خوبصورت شہر چمکتے اجلے میں لیٹ آگیا معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ آئے دریاں بنے ہوئے آئے تب بیڑی دی لوڑ آئی گڑی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے میں تو ہوں گر مرنا چاہتے ہو آج ہو ہم تمہیں زہر کا ٹھیکہ لگا دیں کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے اس بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا اور اس نے اس کو ٹرانسفر کے اپنے حبیب کی طرف اور کسی کو نہیں دے وہاں سے یہ ملے گا زندگی چیزوں کا نام نہیں احساسات کا نام ہے احساس احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے اور احساس جب نشو نمہ ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اور زندگی احساس پر چھوٹ چھوٹی گاڑی زریں پڑتی ہیں برے روئیوں سے پڑتی ہیں برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں بدل دھکیل دیتے ہیں اور اچھے روئیے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے ہیں ایک آدمی بیس کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوش ہوں کی اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہو کی یا خامند بیوی میں بدتمیز ہوں عورت کی زبان بھی لمبی ہو مرد کی زبان بھی لمبی ہو تو کیا انہیں روز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہو یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوش ہی داخل ہو میرے بھائی بہنوں زندگی احساس کا نام ہے اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتا زیور نہیں خوش کرتا بائیسوان گریڈ نہیں خوش کرتا چیزیں نہیں خوش کرتی بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے ہیں بھائیوں میں سلوک نہ ہو خامن بیوی میں سلوک نہ ہو اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو پڑوسی پڑوسی میں سلوک نہ ہو جنگل بن جاتا ہے جنگل بن جاتا ہے اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات آپ ہم یا ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے یہ سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی یہ خیرات وہاں سے ملتی تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا پھر عربوں میں سے مزر کو چھانٹا پھر مزر میں سے قریش کو چھانٹا پھر قریش میں سے حاشم کو چھانٹا پھر حاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میں اس دنیا میں سب سے آلی خاندان والا ہوں مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں ہے مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرا میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا میں اسے پانی لگا ہوں گا میں اسے پانی لگا ہوں گا تو پہلا حسن دیا خاندان کا ساری قائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیئے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکتے اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ اُبھرتی رہیں اُبھرتی رہیں اُبھرتی رہیں تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا اور کسی کا خاندانی نصب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نصب آدم علیہ السلام تک جاتا